رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسامی یفقہو قولی سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَرَعْلِيمُ الْحَكِيمُ برادرانِ اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نو جوان نو بزوہِ ہنین کے موقع پر جب آپ نے تائف فتح کیا پر ہنین نے فتح ہوا اتنا مالِ غنیمت آیا کہ چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اونٹ اور دولت دنیا الگ یہ وہی مقامِ جیرانہ ہے جہاں سے آپ بھی عمرہ کرتے ہیں یہاں سے اصل میں حضورِ پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے جیرانہ سے احرام باندھ کے حضور نے عمرہ فرمایا رات رات میں عمرہ کرتے پھر واپس آپ جیرانہ تشریف لے گئے وہاں بیٹھ کے آپ نے اتنا مال چلایا اتنا مال چلایا کہ دنیا حیران ہو گئی سو سو اونٹ حضور دیتے رہے اتنی دولت آ گئی تو جب مدینہ باق پہ آئے تو بی بی انہیں مشرع کیا کہ اب جب اللہ نے حضور کو دولت دے دی ہے جب نہیں تھی تو ہم نے نہیں مانگا لیکن جب اللہ کے نبی کو اللہ نے دولت دے دی ہے اب مالِ غریمت سے آپ کا بیت اور بال بھرہ ہوا ہے تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبل کا ہمیں ایک سال کا خرچہ تو دے دیا کریں تاکہ ہم پورا سال تو اتمنان سے عبادت کریں اور اگلے سال پھر آپ اور دے دیا کریں تو سب بی بیاں تشریف لے آئیں حضورِ بانگ سے اچھا اور یاد رکھو کہ بی بیوں کا یہ مطالبہ کرنا کوئی نجائز تو نہیں تھا بی بی نان نفقہ تو مانگ سکتی ہے اپنے خوان سے کہ بھی مجھے گھر کا خرچہ دو یہ تو بالکل ایک یعنی جائز سوال ہے حق سوال ہے کوئی ایسی بے عدبی بھی نہیں لیکن حضور کو ناگوار گزرہ کہ میرا فقر میرا فقر ہے اور میری بی بیوں کو دنیا کی اور مالِ دولت کی اور کھانے پینے کا فکر ہے آپ نے قسم خالی فرمایا کہ ایک مہینے تک میں کسی بی بی کے ساتھ بات نہیں کروں اس کو کہتی ہے شریعت میں ایلہ کہ آدمی بی بی سے ملن جن نہ چھوڑ دے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بی بی ماریا کا گھر تھا اس کے اوپر کمرہ تھا اس میں تشریف لے گئے اور صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور نے اپنے بی بیوں کو طلاق لے دی حضرت عمر کو بھی پتہ چلا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں غصے میں بی بی حفظہ کے بعد بیٹی کے پاس آیا میں نے کہا اللہ کی بندی میں نے تمہیں کئی دفعہ کہایا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو تم کیوں تنگ نہ کیا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو اپنے باپ سے مانگ لو حضور کو کیوں تنگ کیا تو نہیں اور نے کہا جاؤ عمر اپنا کام کرو بی بی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تم کیوں درمیان میں دخل دیتے ہو ہم نے مانگا ہے تو اپنے حق مانگا ہے ہم نے تنگ تو نہیں کیا برحال حضرت عمر فرماتے ہیں میں واپس آیا دیکھا کہ مسجد نبی میں جتنے صحابہ ہیں سب رو رہے ہیں میں نے پوچھا کہ بی بات کیا ہے کیوں رو رہے ہو انہیں کہا جی بات ہے عمر تلق رسول اللہ جو ہماری ماں کو طلاق ہو گئی ہے تو کوئی باہیا بیٹا ماں کی طلاق پر روئے گا دی تو کیا کرے گا چونکہ عضواتِ متحرات جو ہماری ماں ہیں ہم ان کے بیتے ہیں اور ان کو حضور نے طلاق لے دی یہ سب کو حضرت فرماتے ہیں میں بھی حیران ہوا اور میں اس مقام پہ آیا یہاں حضور اوپر تشریف فرماتے میں نے خادم کو کہا کہ اطلاع کرو کہ عمر اوپر آنا چاہتے ہیں انہیں کہا میں نے عرض کیا حضور چپ ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور اوپر میں پھر عرض کیا حضور چپ ہو گئے تیسری دفعہ حضور اوپر کیا میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور میری آواز سننے ویسے بھی حضور اوپر بڑے جہیر سوٹ تھے آپ کی آواز بہت بلند تھی اب آواز سننے لیے فرمائے جانے دو عمر کو کہتے ہیں جب میں اوپر کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور ایک شٹائی پر رٹے ہوئے ہیں سامنے ایک مشکیدہ ہے جس میں تھوڑا تھا آٹا ہے اور پانی کی ایک مشکیدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ سطو رکھے ہوئے ہیں میں رونے لگیا حضور نے فرمایا کیوں عمر کیوں روتے ہو میں نے کہا یا رضو اللہ کسرا کیسر جو ہیں وہ دنیا کے بادشاہ ہیں کافر ہیں مشرق ہیں اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس کھانوں کی انتہا ہے اور اللہ کے نبی کے گھر میں یہ عالم ہے عمر اچھی بات ہے عجیب بات ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا کی رزت میں نے ہمیں آخر بھی رزت میں نے تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے صلی اللہ تو رضی تو میں اللہ کی عذاب پر راضی ہو اور کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حل تلکتا ازواجہ کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بی بیوں کو طلاق دے دی ہے فرمایا ما تلکتو میں نے تو طلاق نہیں دی کہتے ہیں میں خوش ہوں اور کہا اللہ اکبر کہ الحمدللہ طلاق تو نہیں ہوئی نا نراضگی آئے دور ہو جائے گی تو میری آواز سن کے سورے مسجد نبی میں صاحب آجتے وہ بھی خوش ہو گئے کہ بات خوش ہی کی ہے ورنہ عمر نارا کیوں لگاتے حضور نے مرمیہ آیا کہ میں نے طلاق نہیں دی میں نے ایک مہینے تک نہ ملنے کی قسم کھائی ہے کہ یہ مجھے مطالبہ کرتی ہیں مال دولت کا میں نے تو فقر اللہ سے خود مانگا ہے میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ اللہم آہینی مسکینا و آمدنی مسکینا و حشبنی و زبرت الوساقین اور میرے گھر والوں کو خالبینے کی فکر پڑی ہوئی ہے ابھی حضور اسی باتوں میں تھے کہ جب تو جبرائیل ناظر ہو یا ایوہا نبی قل لی ازواجك این کنتن تردن الحیات الدنيا و زینتہا فتعالینا امتئکن وا اصرحکن سراحا جمیلا و این کنتن تردن اللہ و رسولہ و الدار ال آخرا ف این اللہ اعد للمحسنات من کن اجر نظیم اللہ اللہ نے فرمی احمد اپنی بیبیوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زینت اور مال کی ضرورت ہے دعاو میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور طلاق لے لو مجھ سے اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول کو آخرت کو چنتی ہو تو پھر سبر کرنا ہوگا فقر میں گزارہ کرنا ہوگا پھر تمہارے لئے اللہ تعالی نے رہو گیا سب سے پہلے آپ بی بی آئیشہ کے گھر میں ہے چونکہ حضور بی بی آئیشہ سے بڑی محبت تھی تمام بی بی اسے زیادہ محبت تھی بی بی آئیشہ سے اور یاد رکھیں کہ عدل ہر چیز میں ہوتا ہے محبت میں نہیں ہوتا اسی لئے حضور کہتے تھے یا اللہ انی اعدل فیما املک میں عدل کرتا ہوں جس میں میری طاقت ہے میں کھانے میں پینے میں وقت میں رات میں دین میں دن میں سب کو برابر عدل کرتا ہوں لیکن دل کا میلان اگر زیادہ ہو کسی طرف تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے دل تو تیرے ہاتھ میں ہے اتنی یہ ربعہ نے رکھا ہے کہ آدمی کی دو میری ہیں ایک سے اگر کپڑے میں کھانے میں پینے میں ملاقات میں وقت میں ہر رحاظ عدل ہو تو حضور بی بی عشاء گھر میں آئے آنے کے بعد انہیں آیت دلاؤت فرمائی اور فرمایا کہ عائشاء جواب دینے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے اببہ امہ سے مشورہ کر لو بی بی عشاء کہ دی میں حران ہو گئی میں نے کہ یا رسول اللہ میں اس مسئلے میں مشرہ کروں اخترت اللہ ورسول میں اللہ اللہ کے رسول کو چنو لیا ہے مجھے دنیا نہیں چاہیے اچھا آگے دیکھیں آخر قدرتی بات ہے کہ سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے تو بی عشاء نے کہ یا رسول دیا بی بی عشاء کا مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی بی حسر میں آگے دنیا کو چون لے تو چلو ایک تو کم ہو جائے گی یا دو کم ہو جائیں گی تو نوبہ جلدی آیا گا تھا حضور نے فرمایا عشاء کیا کہہ رہی ہو میں اللہ کا نبی ہوں میں خود شانہ کے تمام بی بی انہیں سب نے وہی جواب دیا جو عائشہ نے دیا تھا اخترن اللہ ورسول وردار اللہ خوا حضور ہم نے اللہ اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چن لیا ہمیں دنیا نہیں چاہیے حضرت انس رضی اللہ انہوں نے ایک دفعہ اتنا بڑا پیالہ تھا لکنی کا بڑا ہوا اس میں لوئے کے پترے بھی لگے ہوئے تھے وہ دکھایا اور کہا کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں حضرت پاک پانی پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اسی طریقے سے صحیح حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حضرت پاک نے کبھی میز پہ یا ٹیبل پہ کھانا لگا کے نہیں کھایا اور کبھی حضور نے کوئی پراتھے کی قسم کی چیز یا گھی لگی ہوئی روٹی کبھی نہیں کھائی معاصی جاؤ گی روٹی کے ہمیشہ حضور زمین پہ رکھ کے روٹی کھاتے تھے کہ توازوں کا تقاضی یہ ہے یہ نہیں ہے کہ میر رکھی جائے اور کرسی لگائی جائے اور اس پر کھانا کھائی جائے یہ خلاف سنت ہے حضور کی سنت یہ تھی کہ نیچے رکھ کے آپ کھانا کھانا کھاتے تھے کہ اللہ نے رزق دیا ہے تو اللہ کے رزق شکر ادا کیا جائے تو یہ اسی طرح بی بی آج فرماتی ہے کہ حضور جب فوت ہوئے آپ اپنے گھر میں کوئی درہم کوئی دینا نہیں چھوڑ گئے ایک آپ کی خچر تھی جس پر سواری فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور جو کو جو حضور کے گھر میں تعلان فرما دیا کہ ما ترک نہ ہو فہو صدقت سب خیرات کر دیا جائے اللہ کے کروں صلاة و سلام ہوں زندگی باقی انشاءاللہ تو بعد باقی